شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح نشین پر تشریف فرما محتمد عمومی کلہن منلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا خادری صاحب معزز رکن اسمبلی منجلسی عراقین اسمبلی عراقین کانسل سابق رکن کانسل صدر و معتمدین سرگرم کارکنان منلس اتحاد المسلمین بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری ذات امام پردہ نشین ماں اور بہنوں میں منجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے سارے مسلمان اور ریاست تلنگانہ وہ حیدرباد کے مسلمانوں کو عید کی مبارک باد پیش کرتا ہوں اور عید کی مبارک باد کے ساتھے ساتھ سارے عالم اسلام کے ان حاجیوں نے جنہوں نے اس سال حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے جن کو ان سارے عالم اسلام وہ ہندوستان وہ تلنگانہ وہ شہر حیدرباد کے حاجیوں کو حج کی مبارک باد پیش کرتا ہوں اور خربانی کی یا عید عید جو ہم منائے ہیں اس کا درز اس کا پیغام کیا ہے اس کا درز یہی ہے کہ اطاعت عیسار و خربانی حکم حکم الہی کو ماننا اور اپنے لخت جگر کے گلے پر چھوری پھیرانا اللہ کا حکم بجالانا ہم خربانی تو دیتے ہیں اور عید بھی مناتے ہیں عید کے خوشیوں کے ساتھ ہم کو اطاعت الہی اور عیسار و خربانی کے جذبے کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں شامل کرنا ضروری ہے صرف خربانی ادا کرنا ہی عید منانے کے لئے کافی نہیں بلکہ اس درس کو سمجھنا ہوگا اس درس کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہوگا اور جب تک اطاعت ایسار و خربانی کا جذبہ اور وہ درس اگر ہمارے سینے میں جگہ نہیں بنائے گا اور ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم زندگی میں کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوں گے نہیں ہم کو دنیا ملے گی نہیں ہم کو آخرت ملے گی چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل پر چھوٹی انا کی تسکین کے لیے چھوٹی شان کے لیے چھوٹی شوقت کے لیے چھوٹے سے نام کے لیے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں ارے اگر تم نے صحیح معنی میں اگر درس کو پڑھا ہے سمجھا ہے اور اپنے زندگی کا حصہ بنایا ہے تو چھوٹی موٹی باتوں پہ تم اس کو نظر انداس کرو اور اس جذبے کو جذبہ ابراہیمی کو پیدا کرو سمجھا وہ جذبہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا جو اللہ کی اطاعت پر اللہ کے حکم پر اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اپنے لخت جگر کے گلے پر اس قیفیت کو ایمان کی اس منزل کو ہم کو سمجھ نہ ہوگا پہچان نہ ہوگا اور اپنے زندگیوں کا حصہ بنانا ہوگا اگر کوئی چھوٹا سا اگر ہمارا حق لے لیتا ہے یا چھوٹا سا اگر کوئی چھوٹی سی تکلیف دیتا ہے تو ہماری انا بیچ میں آجاتی ہے ہماری شان بیچ میں آجاتی ہے ہماری شوقت بیچ میں آجاتی ہے ہماری طاقت بیچ میں آجاتی ہے ارے اس چیز کو بیچ میں نہ لاؤ اگر تمہاری عزت سے اگر کوئی کھیل رہا ہے اگر تم کو کوئی تکلیف دے رہا ہے اللہ پہ چھوڑ دینا ہوگا کہ ہاں اللہ دیکھے گا اور اگر تمہارا بھائی ہے تو نظرانداز کرو چھوٹی غلطیوں کو نظرانداز کرو چھوٹی موٹی چیزوں کو نظرانداز کرو ان باتوں سے جن کو تم کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر یہی کہو کہ ہم آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے کا خط ہو رہا ہے چھوٹے زمین کے ٹکڑے کے لیے ہم دست گریباں ہو رہے ہیں اپنوں سے بات کے انتقال کے بعد بھائیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں مترکا کو لے کر یا پھر جاہدات کو لے کر دو دوستوں میں جھگڑا ہو رہا ہے تو کاروبار کے نفع کو اب تقسیم میں جھگڑا ہو رہا ہے مجھے میرا حصہ نہیں ملا اور چھوٹی چھوٹی باتیں کو لے کر آج ہم ایک دوسرے کے قون کے پیاسے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے دست گریباں ہیں ارے یہ درس نہیں ہے قربانی کا یہ درس نہیں ہے اس عید کا یہ پیغام نہیں ہے ارے اپنے خوشیوں کی خربانی دو اپنے نفس کی خربانی دو اپنے خواہش کی خربانی دو اپنی اناح کی خربانی دو اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد اور اپنی جان کی خربانی دے دو یہ اصل معنی میں خربانی ہے یہ اصل معنی میں اللہ کی اطاعت ہے اصل معنی میں یہ ایسار خربانی کا آج ہم عید مناتے ہیں جشن مناتے ہیں تو یہ اصل ہوگا آج دنیا میں مسلمان سب سے پچھڑا ہوا ہے سب سے پیچھے ہے اور بار بار صرف یہی پکار لگاتا ہے یہی چیخ لگاتا ہے کہ میرے ساتھ نائن صافی ہوئی میرے ساتھ حق تلفی ہوئی مجھے میرا حق نہیں دیا گیا مجھے انساق نہیں دیا گیا مجھے پیچھے ڈھکیل آ گیا بے شک ان باتوں سے میں انکار نہیں کرتا ہاں پچھڑے ہوئے ہیں پیچھے ہیں ڈھکیل دیا گیا لیکن ہم کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھاک تم نے اس موقع کا کتنا فائدہ اٹھایا منلس اتحاد المسلمین حکومتوں سے لڑتی ہے جھگڑتی ہے اپنے حق کے لیے انساق کے لیے مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایوانوں میں آواز کو بلند کرتی ہے اقتدار سے ڈرتی نہیں گھبراتی نہیں نہ جیلوں سے گھبر آئی نہ ڈری ہے نہ وقت کے حکمرانوں سے گھبر آئی ہے منلس ڈٹ کر کھڑے رہتی اپنے موقع پر اور ہمارا موقع کیا ہے ہمارا موقع اپنے حق کا ہے ہمارا موقع انساق کا ہے ہمارا موقع ہے تو ہم کو دوسرے درجے کا شہری نہیں منلس اتحاد المسلمین اپنے بلبوتے پہ جو ہو سکتا ہے وہ بھی کرتی ہے اور دار السلام کہ یہ بلند عمارتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا ہمارے لئے عمارتیں بنانے کا ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ ہماری تعلیمی پسمان نگی کو دور کریں ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ سہت کے میدان میں ہم کو دواخانے بنائیں ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ درزگاہیں و اسکول بنائیں بلکہ ہم نے جد جہت کی حیوان میں حکومتوں سے مخابلہ کیا اور اور جب ہمارے پاس موقع آیا تو ہم نے اس موقع سے دار السلام کو حاصل کیا یا عمارتوں کو بنا دیا تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا درزگاہوں اسکولوں کا جال بچھا دیا یہی امتیاز ہے منجلس کا یہی فرق ہے منجلس میں اور دوسروں میں کہ ہم اقترار سے ضرور لڑتے ہیں حق کے لیے لیکن اپنے بلبوتے پر بھی ہم کچھ کرتے ہیں یہ بلند مارتے اور یہ آباد مسلمانوں کا مرکز اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے کامیاب جدو جہد کی ہم نے کامیاب جدو جہد کی زندگی کی ہر شعبے میں ہم نے کام کیا چاہے تعلیم کا میدان ہو معاشی میدان ہو یا بنیادی سہولتوں کا معاملہ ہو یا پھر قوم کو انصاف دلانا ہو یا ان کا حق حاصل کرنا ہو ہم نے کام کیا جدو جہد کی ہم نے مخالفین کی پروا نہیں کی مخالفین کا کام ہے مخالفت کرنا اور کرتے رہیں گے وہ لیکن مخالفین کی مخالفت کی پروا کیے بغیر ہم آگے بڑھتے رہے اور آپ کی حق کی لڑائی کو لڑتے رہے ہم ہم نے محنت کی کوشش کی اور اس جدو جہد اور اس مسائب مشکلات کے سفر میں جیل بھی جانا پڑا پولیس کی لاتھیاں بھی کھانی پڑی اپنے سینوں پر گولیاں بھی کھانی پڑی تو لیکن ہم نے کبھی حق کی لڑائی کے لیے حکومتوں کے سام میں اپنے گھٹنوں کو نہیں دیکھا گولی بھی کھائے تو سینوں پر ہم نے کھائی ہے لاتھیاں بھی کھائی ہے تو ہم نے سینے پر کھائی ہے جیل بھی ہم نے سہا ہے تو کس کے لیے آپ کے رخار کے لیے آپ کی شان کے لیے آپ کی شوقت کے لیے آپ کے حوصل کے لیے آپ کے عظم کے لیے خدا رہی اس بات کو سمجھو زندگی میں ایک راہ ہونی چاہیے بے راہ روی کی زندگی کو ترک کرو نوجوان خدا رہ میری بات کو سمجھو زندگی میں ایک راہ بناؤ ایک منزل پہ چلو بے راہ روی کی زندگی کامیاں بھی نہیں دیتی نوجوان نسل آج یہی چاہتی ہے اور یہی بار بار کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی نائنصافی ہوئی ہاں بے شک ہوئی غیروں کی نائنصافی پر آواز تو ہم بلند کرتے لیکن کیا کبھی نے تم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ تم نے اپنے آپ سے کتنی نائنصافی کی ہے اپنی قوم کے ساتھ تم نے کتنی نائنصافی کی اپنی ملت کے ساتھ کتنی بڑی نائنصافی کی آج ہم کو اس بات کو سمجھ نہ ہوگا کہ اگر آج ہم اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی نہیں لائیں گے تو پھر ناکام ہوں گے زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی ہم کو لانی ہے تو ہم کو اپنے گھروں سے جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ کرنا ہوگا اور علم کی روشنی سے اپنے گھروں میں ایک نئے اجالوں کو لانا ہوگا علم ضروری ہے تعلیم ضروری ہے علم اور تعلیم کے ذریعے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے نئے اجالے آتے ہیں نئے منزلیں ملتی ہیں نیا راہ ملتے ہیں نئے راستے ملتے ہیں تعلیم کے موقع ہیں ہم کو ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا چاہیے اگر تم بکھرے ہوئے رہوگے منتشر رہوگے تو حالات کا مخابلہ نہیں کر سکتے نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری اگر کچھ ہے تو معاف کرنا میرے نوجوانوں سارے نوجوانوں کی نہیں کہہ رہا ہوں میں لیکن ایک اچھی خاصی تیداد ہے نوجوانوں کی ان کی بات کر رہا ہوں ان کا کام کیا ہے رات کو جاگنا فجر کے وقت سونا زہر کے بعد اٹھنا ارے وہ ہم جو فجر کو نہیں اٹھ سکتی اللہ صبح نہیں اٹھ سکتی وہ ہم دنیا کی دور میں سب سے آگے کیسے رہے گی دیر سے اٹھنے والا ہی ہے وہ جو دنیا میں سارے دور میں پیچھے ہے فجر کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے لیکن دیکھو تو سب سے کم تیداد اگر مساجد میں دکھائی دیتی ہے تو فجر کے وقت خدا رہا میرے نوجوانوں یہ رات میں جاگنا چھوڑو رات میں جاگنا چھوڑو اللہ صبح اٹھ جاؤ روزی روٹی اور علم کی تلاش میں نکل جاؤ اللہ صبح نکلو گے تو روزی بھی ملے گی روٹی بھی ملے گی علم بھی ملے گا کامیاب بھی ملے گی اور دنیا کی خیادت بھی تم کو مل جائے گی اور دنیا تمہارے پیتے ہوگی اور دنیا کے آگے تم ہوگے صرف اس چیز پر عمل کرو آج تکلیف ہوتی ہے کہ اگر صبح اٹھ جائے تو کوئی نہیں ملتا اگر حلقے کے دورے پہ ساڑھے چھے بجے نکل جاؤں تو کوئی نہیں ملتا دار السلام میں کبھی گیارہ بجے آ جاؤں تو تعداد کم رہتی ہے ایک بجے آ جاؤں تو بڑا مجمع دکھائی دیتا ہے نہیں میرے بھائی سمجھو اس بات کو یاد رکھو خوموں کی تعمیر عید کے ڈھیر سے یا مٹی کے طولوں سے نہیں ہوتی خوموں کی تعمیر عظم سے ہوتی ہے حاصلوں سے ہوتی ہے حمد سے ہوتی ہے عظم و حاصلہ تم کو نمازوں سے ملے گا اتحاد سے ملے گا اور مرکز سیاسی سے ملے گا اس بات کو سمجھو اس بات کو سمجھو خدا رہا بیراہ روی کی زندگی کو ترک کرو تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ قوموں کی تعمیر عیتوں کے دھیر سے یا مٹھی کے تودوں سے نہیں ہوتی ہے ایمان سے ہوتی ہے اتحاد سے ہوتی ہے اور آج ہم کو اپنے عظم و ارادے و حوصلوں کو کمزور ہونے نہیں دینا ہے اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کہ اپنے نو سالہ اختیار میں انہوں نے ہمارے حوصلوں کو کمزور کرنے میں کامیابی حاصل کی تو وہ احمق تو ہمارے حاصل اگر کوئی مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم ایک نئے عظم کے ساتھ نئے حاصل کے ساتھ نئے ارادوں کے ساتھ اٹھتے ہیں اور یہ دار السلام اور یہ عمارت انہی حوصلوں اسی عظم اسی حمت اور اسی ایمان کی نشانی ہیں کہ ہمارا حوصلہ نہ کبھی کم ہوا نہ کبھی کمزور ہوا یاد رکھو دشمن کی کوشی یہی ہے کہ اپنے منصوبوں اپنی سادش اور اپنے ظلم کے ذریعے ہمارے عظم کو کمزور کر دے دشمن کی یہی قائش ہے کہ وہ ظلم کے ذریعے ہمارے حوصلوں کو کمزور کر دے دشمن کی یہی منصوبہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کی طاقت کے ذریعے ہمارے ایمان کو کمزور کر دے تو آج آپ کا ہمارا ایمانی تحادہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو ان کے مخاصد میں کامیاب ہونے نہ دیں اور اگر ہم کو ان کے مخاصد میں ناکام کرنا ہے تو ہم کو اپنی زندگی میں ایک نئی کامیابیوں کو لانا ہوگا نئے انقلابی تبدیلیوں کو لانا ہوگا اپنے زندگی میں ایک نئے اجالوں کو لانا ہوگا اور وہ کیا ہے میں آپ سے صرف دو چار باتیں کہوں گا وہ کیا ہے ایک تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز کے پابند بن جاؤ دوسرا سنت رسول اللہ پہ عمل کرو تیسرا خوران کی تلاوت کرو چہتہ شریعت پہ عمل کرو پانچوہ ماں باپ کی اطاعت کرو چھٹوہ بڑوں کا احترام کرو ساتوہ بیوہ کی مدد کرو آٹوہ یتین کے سر پر ہاتھ رکھ دو نوہ بے سہارا کا سہارا بن جاؤ اور ظلم کے قلاف آواز بلند کر لو یہی کافی ہے تم کو دنیا حاصل کرنے کے لئے میں کوئی آپ کی دولت کی خربانی نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ کی زمین کی خربانی نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ کی عزت کی خربانی نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ کی شان کی خربانی نہیں مانگ رہا ہوں میں یہاں کھڑے ہو کر اگر کچھ مانگ رہا ہوں تو صرف یہی مانگ رہا ہوں اے بے نمازی نمازی بن جاؤں اے بے نمازی نمازی بن جا اے قرآن سے دور رہنے والے قرآن کو خریب کر لے اے مسجد سے دور رہنے والے مسجد کے خریب پہنچ جا یتیموں کی پروہ نہیں کرنے والے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے بیواؤں کی مدد کر مظلموں کی مدد کر غریبوں کا سہارا بن بے سہاروں کا سہارا بن جا کیا یہ مشکل ہے ارے مشکل کام تو وہ ہوتا ہوا ہوگا اور ہے بھی کہوں گا کہ ایک باپ کو اپنے لخت جگر کے گلے پر چھوڑی چلانا لیکن اللہ کی اطاعت عیسار اور خربانی کے حکم ہوا تو تعمیر کی ارے یہی ہے حج کیا عالم ہے کہ عرفات کا میدان ہے سفید روئی کے پہاڑ کے مانن بس دعائیں ہو رہی ہیں ارے دیکھو امیر اور غریب رئیس یا غریب بادشاہ یا پھر ریایا بڑا بڑا چھوٹا ہر کوئی بس ایک جگہ برابر جمع ہے اور اللہ کے آگے ہاتھ تھیلائے مانگ رہا ہے اتحاد ہے مرکز ہے ارے سمجھو اس درس کو سمجھو اس پیغام کو سمجھو جب تک ہماری صفوں میں اتحاد نہیں پیدا ہوگا ہم ناکام ہوتے رہیں گے بے شک اس میں کوئی دورہ نہیں کوئی شبہ نہیں کہ اکبر الدین ویسی نے سب کچھ کیا یا اکبر الدین ویسی نے سب اچھا کیا یا اکبر الدین ویسی سب سے اچھا ہے بے شک نہیں ہے میں سب سے برا ہوں بہت کام کرنا باقی ہے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے میں ہرگز و خطے یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت کیا یا بہت کامیاب ہوں نہیں میں کامیاب اسی وقت ہوں گا جب میرا کام میرے خدمات کو اللہ خبول کرے گا اکبر الدین ویسی نے کبھی اپنے خدمت میں اپنے نفس کو آنے نہیں دیا اپنی خواہش کو آنے نہیں دیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین ویسی اپنے خدمات اپنے خربانی اور اپنے خون یا اپنے جیل یا اپنی محمد کے عوض میں اپنی عال کے لیے اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگ لے گا اللہ اس کے رسول کی ختم اکبر الدین ویسی کبھی بھی اپنی عال اولاد کے لیے اپنے خدمات کا جر نہیں مانگے گا کیونکہ میرا کام میری خدمت اللہ کی رضا کے لیے تھی اللہ کی خوشنودی کے لیے تھی اللہ کے حبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی ان کی امت کے لیے تھی اپنی اولاد کے لیے نہیں تھی میرا کام میرے خدمات میری آواز میری خربانی اللہ کے لیے ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے اپنی اولاد کے لیے نہیں نہ اپنی ذات کے لیے اکبر ادین ہو ایسی گوشہ گمنامی میں چلا جائے گا اکبر ادین ہو ایسی یہ دنیا کی چکاچون کو چھوڑ کر چلا جائے گا جنگلوں میں چلا جائے گا لیکن جب تک زندہ ہے اظہار حق سے کبھی مو نہیں موڑے گا کبھی نہیں موڑے گا دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ آواز بہت کم گونج رہی ہے نہیں یہ آواز پینتیز برس سے گونجتی آئی ہے گونج رہی ہے انشاءاللہ آنے والے تیز برس تک بھی گونجتے رہے گی یہ آواز یہ آواز مخالفین سے ڈرنے یا گھبرانے والے کی نہیں ہے یہ آواز جیل سے ڈرنے والی آواز نہیں ہے یہ آواز ہمارے دشمن جو ہیں جو بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو جس طریقے جگہ آتے ہیں اگبر ویسی کو بھی ڈرہ دیں گے تو احمقوں نادانوں تم سے بھی یہ ڈرنے والی آواز نہیں ہے کسی سے نہیں یہ آواز ڈرتی ہے تو صرف اللہ سے ڈرتی ہے یہ آواز اٹھتی ہے تو اللہ کی رضا کی رضا کے لیے یہ آواز اٹھتی ہے تو حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی میں محبت میں غلامی میں اٹھتی ہے یہ آواز اٹھتی ہے تو کملی والے کی امتیوں کے حق کے لیے اٹھتی ہے یہ آواز اٹھتی ہے تو منلس اتحاد المسلمین کے لیے اٹھتی ہے یہ آواز نہ کبھی دبی تھی نہ کبھی دری تھی نہ آنے والے کل میں ڈرے گی یا کسی سے گھبرائے گی ہم نے دیانتداری کے ساتھ کسی سے بھی پوچھ لو اکبر الدین ویسی نے کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹا اکبر ویسی نے کبھی بیمانی نہیں کی دھوک بازی نہیں کی اللہ کا شکر ہے کہ حرام بھی نہیں کمایا اللہ نے جو دیا وہ باتا ہے خوم کو اللہ جتہ دے گا اتنا خوم کو دیتا رہوں گا اپنی اولاد کو کم اپنی خوم کو اپنی جماعت کے لئے زندہ تھا زندہ ہوں اور رہوں اپنی زندگی کو ایک مقصد کے تہجی اکبر دین اویسی کا مقصد تعلیم اکبر اویسی کا مقصد آپ کا حق اکبر اویسی کا مقصد آپ کے لئے انصاف طلب کرنا اور منجلس کا مقصد بھی یہی ہے منجلس کا کیا ہے کمزوروں کی آواز بنو معاشی کمزوری کو دور کرو تعلیمی پسماندگی کو دور کرو مرکز سیاسی پہ جمع کر دو منظم کر دو متحد کر دو تو میں آپ سے پھر سے یہی کہتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو میں عید کے موقع پر کوئی سیاسی تخریر کرنا نہیں چاہتا مگر یہی کہوں گا حالات آپ کے سام میں ہیں مظالم آپ کے سام میں ہیں ظالم آپ کے سام میں ہیں اور حالات ظالم کا مخاولہ اگر کرنا ہے تو ہم کو اپنے صفوں میں پہلے سے زیادہ اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا اگر ہم اتحاد پیدا نہیں کریں گے تو پھر ہم ناکام ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے میں پھر سے اپنی جانب سے آپ تمام کو عید کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور صدر محترم نقیب ملت بیریسٹر حسد الدین ویسی صاحب موزز رکن پارلیمنٹ و صدر کلہ منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سارے عالم اسلام و ہندوستان کے مسلمان بالخصوص تیلنگانہ و حیدر آباد کے مسلمانوں کو عید کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم اس عید خربانی کے درس کو نہ صرف سمجھیں گے بلکہ 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 یہی ہے یہی ہے کہ ایک پیغام ہو تیہ کر لو کہ ہم آپسی جھگڑوں میں نہیں جائیں گے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہوں گے منظم رہیں گے متحد رہیں گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين